کیا میں فارچونر نہیں بائے کر سکتا بالکل بائے کر سکتا ہوں میرے لئے فارچونر بائے کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں کیوں بائے کروں بھائی دیکھیں انویسٹمنٹ کا سب سے جو گولڈن رول ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے ایسٹس میں اضافہ کرنا ہے اور اپنی لائیبلیٹیز کو آپ نے کم سہم کرنا ہے منیمم کرنا ہے دیکھیں گاڑی جو ہوتی ہے وہ ایک لائیبلیٹی ہوتی ہے وہ جب آپ لیتے ہیں وہ آپ سے اس کا اپنے خرچہ پے کرنا ہوتا ہے جو ایسٹس ہیں وہ آپ کو مزید انکم جنریٹ کر کے دیتے ہیں فار اگزامپل آپ نے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کیا یا ریال اسٹیٹ میں سٹاک مارکٹ میں وہ آپ کو مزید پیسہ کم آ کے دیتے ہیں تو آپ کو ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کبھی بھی آپ بائے نہ کریں جتنی آپ کی ضرورت ہے وہ آپ بائے کریں اگر آپ نے ایسٹس بلانے ہیں تو آج کل سب سے جو بہترین اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو اس میں آٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ بلوکچین ٹیکنالوجی یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے اگر ہم دیکھیں کمپیٹر سائنس یا سپیشلی ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ اگر پاکستان کے ساب سے ہم دیکھیں تو یہاں پر جو ریال اسٹیٹ کا شوبہ ہے وہ کافی ڈاؤن ہے اس وقت ٹھیک ہے تو یہ بہترین ایک انویسٹمنٹ اپارچنیٹی ہے پاکستان میں ریال اسٹیٹ ٹیکنالوجی میں بلوکچین اینڈ آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ریال اسٹیٹ میں پاکستان میں آپ کے پاس ریال اسٹیٹ ہے اس کے علاوہ سٹاک مارکٹس بھی ہے سٹاک مارکٹس میں اگر ہم دیکھیں تو آج کل جو انویڈیا کی سٹاک ہے ان میں بہت اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کا تعلق انویڈیا کا تعلق آپ کو پتا ہے آج کل جو بلوکچین ٹیکنالوجی ہے وہاں پر گرافکس کارڈ کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے مائننگ میں آپ کو پتا ہے جو اس آئی سی چپس ہیں اور جی پیو جو کہ مائننگ میں استعمال ہوتے ہیں جیسے جس طرح ایتھیریم ہے ایتھیریم پہلے مائننگ میں تھا ابھی تو وہ سٹیکم کر آگیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مائننگ بلکل ختم ہوگی ہے مائننگ ابھی بھی چل رہی ہے جیسے بیٹکوین مائننگ چل رہی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایتھیریم کلاسک کی مائننگ چل رہی ہے ہمارے پاس کاسپا کوئن کی مائننگ چل رہی ہے تو ٹیکنالوجی میں اگر ان فیلڈز کو دیکھا جائے تو یہ بہترین انویسٹمنٹ اپارچنیٹی ہمارے پاس دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس میں